بہت ہی کم لوگ ہیں سیاست میں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول پسند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں بھی اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں ایسی ہی آج ایک شخصیت ہیں میرے بہت فیورٹ ہیں کمر زمان کائرہ صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ہے بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم سوالات شروع کریں صحافی کا کام ہے خوج لگانا سوالوں کے جواب ڈھوننا لیکن کچھ سوالوں کے جواب صرف پیپلز پارٹی کے نمائن دے یا کم اس کب جن کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ ہی دے سکتے ہیں کائرہ صاحب سب سے پہلے اس یہی سے شروع کر لیتے ہیں کیا ہوا یہ خوشاب کے زمین انتخابات کے ریزلٹ کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے اور جمہوریت بہترین انتقام ہے والا یہاں نعرہ کامیاب ہوا خوشاب بھی ہمارا ایک ایسا زلہ ہے اور کچھ اور ازلا بھی ہے جس میں ہماری پوزیشن خاصی کمزور ہے لیکن یہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے بہت ساری جماعتیں مثلا مسلم بھی گئے تو دو تین انتخابات میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے کنسٹوینسیز ہیں جہاں ہمیشہ ان کا ووٹ چند سو یا چند ہزار بھی ہوتا ہے اثر وائز پنجاب میں ان کا پنجاب میں ان کا ووٹ میں ایک بڑا تھگڑا رہتا ہے لیکن اسی طرح کچھ اور جماعتیں پیٹ تھی آئی کا بھی یہی عالم ہے تو ہمارا بھی یہ کب دوری ایشوز تھا جنرل الیکشن میں بھی یہاں ہمارے ووٹ تھوڑے تھے لیکن ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ یہ جو بائے الیکشنز ہوئے جو وزیر آباد میں ہوا جو ڈسکا میں ہوا اور جو یہاں پہ ہوا اس میں صورتحال یہ رہی کہ کیونکہ پی ٹی ایم جو تھی اس کی تحریکی مومنٹ کے نتیجے میں جو ایک مومنٹم بنا ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جس جماعت کی سیٹ خالی ہوئی ہے یا ہوگی وہی جماعت کنٹیسٹ کرے گی اس حصول کے تحت مور اور لیس یہ حصول ہر جگہ چلا ماں سوائے شاید نوشیرہ میں وہاں مستمبیگ نے اپنا کنڈیڈیٹ دیا تھا اور اس کے مقابلے میں وہاں پی ٹی ای 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 پی کا بھی کنڈیڈیٹ تھا باقی جگہوں پہ تقریباً کنڈیڈیٹ تھا اسی طرح یہ بھی ایک الیکشن آیا تو ہم نے ان پرنسپل ان دو سیٹوں گسکا میں اور وزیر آباد میں بھی ہم نے کنڈیڈیٹ دیا تھے یہاں بھی ہم نے کنڈیڈیٹ دیا تھا اور وہ کنڈیڈیٹ ہم نے کہہ دیا تھا اپنی پارٹی کو کہ وہ کنڈیڈیٹ کنڈیڈیچر کے حوالے سے تو ہے لیکن وہ ٹائملی ویڈرہ کر لینا ہوتا ہے تو وہ ٹائملی ویڈرہ نہ ہوا جو ایک ہماری لوکل وہاں پہ ایک نگلیجنس ہو گئی ان سے دوستوں سے لیکن ہماری جماعت نے کوئی الیکشن نہیں لڑا ہم نے میں نے بقاعدہ میڈیا میں یہ بات کہی اپن لی کہ ہم مسلم دیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس پرنسپل کے تحت ہے ٹیک ہے وقتی تلخی ہو گئی تھی ہماری اس وقت تک لیکن وہ تلخی اس لیول پہ نہیں گئی حضب اکھراجی میں تلخی رہی لیکن خوشاب میں تلخی دور ہو گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں دور نہیں ہوئی نہیں کائرہ صاحب دیکھیں جو بھی اگر ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ خوشاب میں پورے دو ہیس ووٹ ملے ہیں پاکستان مجھے صرف آپ موقع دے دیں میں آپ کو خوشاب واضح کر دوں در آپ سے بات کر دوں تو ہم نے جو وہاں پہ ویڈرا ٹائم لی نہیں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں نہ کوئی بینر لگا نہ کوئی اشتہار لگا نہ کوئی میٹنگ ہوئی نہ کوئی جلسہ یا کارنر میٹنگ ہوئی نہ ہماری ڈسٹرک پارٹی نے کوئی میٹنگ کی نہ ڈمیزن نے کی کیونکہ ہم نے ایک پرنسیپل فیصلہ کر دیا اور میں نے اس کو آنونس کیا اور اس رہی بات جو کراچی کے الیکشن کی ہے کراچی کے الیکشن میں صورتحال یہ بنی تھی کہ وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی پہلے اگریڈ تھی لیکن باقی جو ماتوں نے دب اپنے کانڈیڈیٹ دے دیئے وہاں پہ مولونا فضلوکمان صاحب نے بھی کانڈیڈیٹ دیا اے ان پی نے بھی کانڈیڈیٹ دیا ہمارے باقی بھی دوستان تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی اپنے کانڈیڈیٹ وہاں کھڑا کر دیا اور ہمارے کانڈیڈیٹ کا استحقاق یہ تھا کہ اس کانڈیڈیٹ نے کراچی کے الیکشن میں جب یہ جنرل الیکشن ہوا اس کے بعد مسلم جی کے کانڈیڈیٹ تو اسائیڈ پہ ہو گئے لیکن پیپلز پارٹی کا کانڈیڈیٹ باوجود شکست کے وہ سپریم کورٹ تک مولونا صاحب کے خلاف الیکشن کا کمپین کرتے گئے لڑتے گئے اپنے حلقے میں بھی انٹیکٹ رہے جب باقی جماعتوں نے وہاں پہ امیدوار دیئے تو ہم نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ باقی جماعتیں اثر نہ کرتی تو ہم بھی نہ کرتے لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ ہم نے وہاں پہ کوئی کمپین نہیں کی پیمیلی اناؤنس کیا تھا اس کی وجہ یہ بنی اب اس کی تعویلیں جتنی بھی کہی جائیں ہر طرح اس کی بات کی رازم کی نہیں دیکھئے خوش آپ 235 ووٹ تو ملے ہیں پیپلز پارٹی کو 235 ووٹ ملے آپ کو بغیر کورنر میٹنگ کے بغیر بینر لگائے بغیر کوئی پولنگ کرنے کے بغیر کوئی بات کرنے کے تو یہ 235 ووٹ ویسے تو ویسی ڈسمنل پرفارمنس تو ہے ظاہر ہے کیونکہ اگر فی پولنگ سیشن ہم دیکھیں تو یہ پونا ووڈ بنتا ہے ساتھوے نمبر پر میں مدارش کر رہا ہوں کہ جب آپ کینڈیڈیٹ دے ہی نہیں رہے الیکشن لڑی نہیں رہے آپ کا پولنگ ایجنٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر یقینت پارٹی کا یہ استحقاق استحقاق ہے جو بات ہوئی آپ اس کو جس طرح میں نے کہا جتنی تابعیلیں اس کی دی جا سکے یہ ہماری لوکل پارٹی کے نیگلیجز تھی بطول سبائی صدر کے یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو ٹائم لی سپروائز کرتا لیکن میں ان پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھا تھا کہ وہ وڈرا ہو جائے گا نہیں ہوا یہ ایک بیڈ ٹیسٹ آیا بڑا یہ بھی بات بہرحال واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کتنے بھی مشکل حالات میں ہو کتنے بھی حالات ہمارے کمزور ہو یہ نہیں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پولنگ سٹیشن ہو اور ایک گاؤں میں ایک گھر بھی پیپلز پارٹی کرنا ایسا کوئی گاسی کوئی بستی پاکستان میں نہیں ہے اور ایک بستی کے اندر اگر دو تین ووٹ بھی ہو تو یہ ہزار ووٹ ہوتا یہ جو دو سو پہنٹی اس لیے کہ نہ وہ کنڈیڈیٹ خود لڑ رہا تھا نہ اس کے پولنگ ایجانٹ نہ اس کی کوئی جگہ تو جو کسی نے بہت جذباتی ہمارے کارپون جنہوں نے دے دیا اور میں نے اس کو اناؤنس کیا ہوا تھا اپنی پارٹی کو بھی کہا ہوا تھا وہاں پہ کہ ہم مسلمری کو ووٹ کر رہے ہیں تو یہ پھر کس کی ہوئی آپ کی نہیں ہے کینڈیڈیٹ کی نہیں ہے پارٹی کی نہیں ہے تو گفلت کس کی ہے میں تو اپنی گفلت مان رہا ہوں جی میں نے کب کہا نہیں میں نے کہا میری جو وہاں کی لوگل جماعت تھی ان کی گفلت یہ ہے کہ اس بندے کو ہماری جو روئینل ٹیم تھی اس کو بڑھرا کرانے کا میں نے کہا تھا ان کو بڑھرا کرانے چاہیئے تھا نہیں ہوا یہ گفلت ہے میری ہے ان کی بھی ہے میں یقیناً اس پاس سے آگا نہیں تھا میرا خیال تھا کہ یہ کنڈیڈیٹ ہمارا نہیں ہوگا وہاں انہیں نے بڑھرا کرا لیا ہوگا لیکن بطور ایک سبائی صادر کے میری یہ ذمہ داری بہیرال تھی کہ میں اس کو ان سے آگاہ ہوتا اس سے ویڈرال کی ثبوت دیتا لیکن پارٹی کے اندر آپ اپنے سینئر ساتھیوں کے ساتھ یہاں ٹرسٹ لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی کوئی کسی نے بدنگیتی نہیں کی بددیانتی نہیں کی انہوں نے بھی فیر پلے میں یہ ایک نیگلی دنس ہو گئی جس کی بہیرال ایک صدا ہے ہمارے لیے پارٹی کو ایک بڑی بڑا دھجکہ لگا اچھا پنجاب کے بارے سے پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل اگزیکٹیف کے بھی استیفوں کی خبر آ رہی ہے کیا یہ اعتراف ہے کہ پنجاب کے عہدے داران سے غفلت ہوئی ہے یا یہ احتجاج ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹی قیادت کرے گی اپنی مرضی سے چلائے گی تو پھر وہ پنجاب میں نہیں آئے گی نہیں پنجاب کے سینٹرل اگزیکٹیف کے کسی استیفے کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ سینٹرل اگزیکٹیف کا کوئی قصور ہے نہ اس میں چیئرمین آفیس کا کوئی ایشو ہے باقی عوض اتاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ چیئرمین آفیس اور پرونچل ٹیم ہی کرتی ہے تو میں تو اگری کر رہا ہوں کہ ہاں اس فیتھ میں کہ جب میں نے کہہ دیا اور میری وہاں پہ سینئر لوگ ہیں مارے پا مجھ سے بھی زیادہ سینئر لوگ وہاں بیٹھے ہو گئے ہیں ان کے ذمہ تھا انہوں نے ایک گلٹ فیتھ میں جو کچھ ہوا جو کچھ ہوا ان سے نگلیجنس ہو گئی تو میں اس کو میں تو ذمہ داری اون کر رہا ہوں میں تو اس سے انکار کرتا ہی نہیں ٹھیک کائرہ صاحب آپ کی آپ کی بڑائی ہے آپ کا بڑا پن ہے آپ ہمیشہ اس طرح سے آپ ہمبل ہو کے بات کرتے ہیں میں اس کی بڑی قطعہ اس وقت میں آپ سے تھوڑا سا آگر ہسٹری میں لے جاؤں آپ کو یاد ہوگا بی بی کی دفعہ میں ہم ایک نعرہ سنا کرتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر بفاق نے اکائیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا اور پیپلز پارٹی خود کو کراچی تک محدود کر لیا ہے کیا ہوا اوبرو نعرے کا اور کیا ہوا بی بی کے ویجن کا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کراچی تک محدود نہیں کیا ہم پورے سندھ میں ہیں ہم پورے پنجاب میں ہیں ساؤت میں بیٹھے ہیں سیٹیں ہماری کم ہیں تو ایک وقت ہاں جب مسلم جی کی اس سے بھی کم سیٹیں پورے ملک میں تو یہ بیٹ پیچ تو آ جاتے ہیں ہمارا ایک بیٹ پیچ ہے بیٹ پیچ ہے یقیناً اور ہم فوکس بھی ہیں اس ملک کے طاقتور ادارے ہوں لوگ ہوں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہو تو وہ پیپلز پارٹی کو تو انیس سو ستر سے آن ورڈ بلوک کیے ہوئے ہیں بی بی شہید کی زندگی میں وہ وقت آیا کہ سترہ سیٹوں کے زیادہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہم ہی ہیں جن سے پیٹریٹ بنایا جاتے ہیں ہم ہی ہیں جن کے لوگوں کو وفاداریہ تبدیل کرا کے پی ٹی آئی میں شامل کرا جاتا ہے سب سے زیادہ دوہزار اٹھارہ کے انتقاب میں یہ فوکس ہے پیپلز پارٹی کے خلاف لیکن اس بیٹ پیچ سے نکلنا بھی ہمیں ہے اپنی پالیسز کو ہم نے ریویو کرنا ہے تو یہ جو بیٹ پیچ آیا ہے یہ جو میں کہوں گا ڈبیکل ہوا اس کی ذمہ داری بہرحال بہت دور سبائی صادر کے یہ میری تھی کہ جو پارٹی کے لیے حظیمت کا باعث نہ بنے میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو سپروائز کرتا ہوں اس کو اوورلوک کر گیا کہہ لیں ٹرسٹ کر گیا کہہ لیں لیکن کرنا پڑتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میرے ان دوستوں نے بھی ان گوڈ فیت کیا ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی اور یہ بہرحال نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی کمزور ہے ہاں ہم گلگت پلتستان میں گئے سارا میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہاں کے سرویس کیا کہہ رہے تھے ہم گلگت پلتستان میں جیت رہے تھے وہاں پہ جا کے حکومت نے کیا کھلا کھیل کھیلا آپ کے سامنے ہے اور ہماری وہاں پہ سیٹیں تین رہ گئی کشمیر آ رہا ہے انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فرنٹ رنر ہے یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی سندھ تک محدود ہو گئی ہے ہاں ہمیں پنجاب کو ہمیں کیپی کو ہمیں بلتستان کو بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب میں یہاں پہ مسلم ریق کا بھی ہوم گراؤنڈ ہے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا بھی بہت زیادہ ہے مذہبی طبقات کا بھی بہت زیادہ ہے یہاں گراؤنڈ ہے میڈیا کا بھی جو ہمارے خلاف ہوسٹائل بہت کچھ گروپس ہے ان کا بھی یہ مین گراؤنڈ ہے تو ہمیں یہاں پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ بات ہم پہلے بھی کہتے ہیں ہم اپنے تہیں کوشش کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ایک اچھی بات ہوئی وکٹری آئی آپ کو کھراچی الیکشنز میں جہاں پہ آپ کے نا سروے صاحب کے ساتھ تھے نہ ہی مندوخیل صاحب کا کوئی ذکر خیر تھا نہ ہی مندوخیل صاحب کوئی نظر آئے نہ ہی کوئی اتنی مانرنگ وہاں پہ بھی نہیں تھی ہم بھی وہاں پہ گئے لیکن ایک بات یاد رکھئے مندوخیل صاحب پہلے دن سے وارڈا صاحب سے الیکشن لوس کر گئے باقی جماعتوں سے ووٹ ان کے کام تھے لیکن وہ فالو کرتے رہے اس کو سپریم کورٹ تھا وہی تھے جو ان کو ڈسکوالیفیکیشن کے لیول تک لے گئے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کے حلقے نے ان کو اون کیا پھر پیپلز پارٹی نے وہاں ٹیم نے بہت اچھا کام کیا سعید گری صاحب نے ان کی ٹیم نے پلاول صاحب کے سربراہی میں بہت اچھا کام کیا انہوں نے لوگ جان کر آئے میں جسارت کروں یہ پوچھنے کی جو ان کی دوری شہریت کا کیس تھا وہ کس نے لڑا تھا پیپلز پارٹی کے ہی لائر ہے سر وہ کن کی جو فیصل وارڈا کو ڈیفینڈ کر رہے تھے جنہوں نے ان کی دوری شہریت کا اس وقت معاملہ رفع دفع کیا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے کیا میں جسارت کروں یہ جاننے کی پوشن مجھے ہونسٹی میرے علم میں نہیں ہے اچھا چلیں آپ کے علم میں اگر آ جائے تو ہمیں ضرور بتائیے گا اچھا یہ بتائیے گا نہیں ہو سکتے دیکھیں نا ایک بات یاد رکھئے ہمارے پارٹی کے بہت سارے بہت سارے وکیل ہیں جو پروفیشنل اپنا اپنا کام کرتے ہیں اگر کسی نے وہ کیس لے لیا مجھے نہیں پتا لیکن پیپلز پارٹی کے مندوخیل صاحب ایک پٹیشنر کے طور پر سپریم کورٹ تک اس کے پیچھے گئے تھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور ساری پارٹی ان کے ساتھ اچھا تو کراچی میں مندوخیل صاحب نے جو سیٹ جی تھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایفرٹ تھا ان کا جنہوں نے پورا فیصل بابڈا کا کیس فالو کیا اور اب وہ کوئی بہتری آ جائے گی ظاہر ہے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بیٹ پیچ سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے پنجاب میں وہ کس طرح کیجئے گا کیا پیڈی ایم میں ساتھ رہ کے ہو سکے گا کیونکہ آپ نے خود کہا وہاں پہ جماعتیں بھی ہیں مختلف مختلف جماعتیں آپ کا ساتھ بھی دے سکتی ہیں اس کو بیٹ پیچ کو گوڈ پیچ کرنے کے لیے کیا ایسی گوڈ پیچ میکنگ بھی کرنی پڑے گی اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں اس پر باقفے کے بعد بات کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو دس ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئے رہنما ہیں کسی تاروف کے محتاج نہیں ہیں کائرہ صاحب یہ فرما دیجئے گا ہم بات جو کر رہے تھے بیٹ پیچ کی اور پجاب میں کم سیٹیں ہونے کی اس میں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پیڈی ایم کا حصہ رہنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا یا ہو سکتا ہے کیا پیڈی ایم میں واپسی آپ کے ستارے کچھ بہتر جگہ پہ ہو سکتے ہیں کہ لیے جی پیپلز پارٹی کو پیڈی ایم کے لیول پہ پیپلز پارٹی تو اس سے الگ ہوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی پیڈی ایم کا حصہ تھی اور ہے ہم اس سے الگ نہیں ہوئے اے این پی نے فیصلہ کیا ہم اتجاج میں اپنی جگہ پیٹھے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو ایک وہ ایک ایکشن ہوا جو کہ بلکل انپریس جنٹڈ ہے اور غیرمنطقی ہے اس کو بدرا کیا جائے اس کے اوپر بازرن کی جائے وہ ایک ہماری صورتحال پینڈنگ ہے لیکن ہم پیڈی ایم کے پلیٹ فارم کو کسی بھی طور اپنی ریوائیول کے لیے یا اپنی سٹنسن کے اپنے آپ کو کرنے کے لیے اس ملک کو اس حکومت سے جان چھوڑانے کے لیے اس سے نجات دلا کے پاکستان کو ایک جمہوری سیٹ اپ کی طرف لے کے جانے کے لیے جانے کے لیے آئینی جو آئینی جمہوریت ہے اس کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم کوشانت تھے باقی جماعتیں بھی اس سفر میں ساتھ آئی ہیں بسم اللہ ہم سب نے مل کے یہ کوشش کرنی ہے ہم سب مل کے کر سکے تو بسم اللہ نہیں کر سکے تو ہم انڈیویجولی پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں آج بھی کوشش کر رہے ہیں اور جب تک یہ عمل پورا ہو رہی جاتا کہ اس ملک اندر آئین آ رہے ہیں آئین کے مطابق گکمرانی نہیں آج جاتی ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے ہم پاکستان کے عوام کو یاد کراتے رہیں گے ہم ان کے اوپر ان کو آواز دیتے رہیں گے اور یقیناً وہ آواز پہ لوگ لب بیک بھی کہتے ہیں لوگ بیٹ پیچ سے نکلتے بھی ہیں انڈیویجول بھی نکلتے ہیں جماعتیں بھی نکلتے ہیں یہ بتائیے گا کہ نوازی واپسی کا ذکر ہو رہا تھا ایک ڈیمانڈ ہو رہی تھی آپ کی طرف سے بھی آئی زرداری صاحب نے بھی ایک میٹنگ میں کہا کہ ان کو واپس آکے تحریک چلانی چاہیے جیل بھرو مہم چلانی چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ آئین کی بالہ دستی ہے یا قانون کی بالہ دستی ہے کل جو ایف آئے کے لوگوں نے روک لیا شباز شریف صاحب کو جاتے ہوئے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو آپ کیا کہیے گا کیا یہ کوئی بیک ڈور ڈیلنگ تھی کہ وہاں ایک خاص گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے استیفے دینے چاہیے تحریک چلانی چاہیے سڑکوں پیانا چاہیے پیپلز پارٹی کا مسلم ری کا باقی دماتوں کا اپنا اپنا موقع تھا جب اس موقع میں میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو ہوئی میاں صاحب نے کچھ گفتگو ایسی کی اس کا میں نے ذکر بھی بہت دفع کیا کہ دو میٹنگوں میں انہوں نے وہ قابل اعتراض گفتگو کی جس پہ بڑی تکلیف دے بات تھی ہمارے لئے اور اس کے جواب میں پھر زرداری صاحب نے ضرور کہا کہ جی میاں صاحب پھر یہ اگر یہی کرنا ہے تو پھر یہ لنڈن بیٹھ کے تو نہیں ہوگا اب وہ واپس آئیے آگے مل کے چلتے ہیں اور جیل بھرتے ہیں جیل بھرنے کی تحریک چلانی ہے یہ بات انہوں نے ایک سوال کہی ہے ایک چیز کے جواب میں کہی ہے ان کے ایٹساف کوئی اپنا خیال نہیں تھا کہ آپ واپس تشریف لائیے اب وہ ایک رییکشن ضرور تھا لیکن دوسری بات جو ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کی بات شہباز شریف صاحب کو جو روکا گیا یہ بڑا قابل افسوس ہے شہباز شریف صاحب بطور چیف منیسٹر وہ بلک سے باہر جاتے تھے علاج کرانے کے لیے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے سارا ملک جانتا ہے وہ جنورلی ایک آرزے کا شکار ہے سلطان کے مریض ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی جاتے رہے جب ان کے خلاف کیسز تھے وہ بیل پہ تھے اس وقت بھی اجازت لے کے گئے اور پھر وہ واپس بھی آئے اور یہ بات بھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ہاسپٹلز ہیں دنیا ہم سے بہت آگے ہے جی سائنس پر ان کے ہاں آپریٹیف پرسیجرز اور پوسٹ آپریٹیف پرسیجرز ہم سے بہت بہتر ہیں تو اگر کوئی بندہ افورڈ کرتا ہے ایک یہ نہیں بہت بارے لوگ ہیں جو افورڈ کرتے ہیں جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کے بچے باہر پڑتے ہیں جو لوگ افورڈ کرتے ہیں جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ سہروں سے آت باہر کرتے ہیں یہ ان کا قصور نہیں ہے ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ اپنی جگہ اگر ان کو عدالت اجازت دے رہی ہے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہاں وہ بہت ہر اعتراض ہو رہا تھا کہ وہ میاں صاحب کے گرانٹر تھے تو گرانٹر تھے تو گورنمنٹ سو ہی رہی پہلے وہ جاتی عدالت پہ جنہوں نے گرانٹی دی تھی وہ ان کی گرانٹی کا گرانٹی کا تو یہ آپ کو لگتا ہے میں سمجھتا ہوں ہاں ایک طرح کا ایک طرح کا یہ کنٹیپٹ آف کورٹ بنتا ہے اس لیے کہ جب سارے پاکستان میں یہ بیس جل رہی ہے میڈیا بول رہا ہے بریکنگ نیوز جل رہی ہیں پروگرامز ہو رہے ہیں تو پھر یہ کہا جائے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا عدالتی حکم کا یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب یہ سوشل میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا یہ فارمل میڈیا نہیں تھا اگر عدالت کا حکم آ گیا کسی آفس میں ٹائم لی نہیں پہنچا تو اس آفس کے عددار کو یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اسے پتہ نہ ہو کہ اس کا فیصلہ کیا آیا ہے اور وہ خود بھی پوچھ سکتے تھے کہ جی ایسا فیصلہ آ گیا ہے ان کو اگر کافی بھی دی گئی وہاں پہ تو ان کو عدالت کا اعترام کرنا چاہیے تھا اور وہاں پہ جو گورنمنٹ کے وکیل تھے ریپٹی اٹرونی جنرل تھے یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے جو بھی وہاں پہ موجود تھے یعنی ایپ کے وکیل تھے ان کو تو پتا ہے کہ عدالت میں کیا فیصلہ ہوا اور اس کی شام تک آپ کے پروگرام کے پروگرامز کے اندر اور اس کی باقاعدہ ریٹرن کاپی جو تھی فیصلے کی وہ دکھائی جا رہی تھی سو انہوں نے تو اطلاع کر دی ہوگی پارٹیوں اپنے اپنے لیول پہ اس کے بعد ان کو روکنا یہ ہے اور لوجیکل نہیں ہے یہ ایک گمٹ کی احترمی ہے یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتا اچھا کائرہ صاحب آپ مجھ سے زیادہ سیاسی جو سیاست ہوتی ہے اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں یقین پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم سے اس طرح آپ کو پتا ہے کہ کونسی جگہ جا کر کنارہ کشی اختیار کرنا زرداری صاحب تو مفاہمت اور مذاکرات کے بیتاج بادشاہ بھی ہیں پھر شو کاؤز نوٹس کو پھار دینا آپ کو نہیں لگتا کہ ہر وقتی ڈیل سے یا کوئی سہولت لینے سے جماعت کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کشاب کے نتائج میں پنجاب کے عوام نے پی ڈی ایم والے واقعے کا بدلہ لیا ہے ہمارے کینڈیڈیٹ ہم نے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں جلسہ نہ کروں میری وہاں کی پروینشل تنظیم نہ جائے دسٹک تنظیم نہ جائے سیٹی تنظیم نہ جائے یہ تو نہیں ہو سکتا نا اگر الیکشن لڑ رہے ہو تو ہم بانا جائے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ وہاں جائیں اور پھر ہمیں چار چار چھے چھے ووٹ بھی ایک پولک سٹیشن سے نہ ملے ہم چاندہ ہزار ووٹ بھیگ نہ کر سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ تیشدہ بات ہے لیکن کیونکہ ہم وہ ایک mismanage ہوا mismanage ہوا debacle ہوا میں نے اس کی ذمہ داری لیا ہے تو اس کو عوام کی رائے نہیں مانا جا سکتا تو میری غلطی ہی ہو سکتی ہے میرے ساتھیوں کی غلطی ہی ہو سکتی ہے دوسری بات کہ جو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل کے اس کا فائدہ ہوا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو کسی جگہ پہ نہیں چھوڑا ہم نے پاقاعدہ کہا کہ پی ڈی ایم کا انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں آپ کی واپسی کے لیے نہیں نہیں انہوں نے رکھی آپ کی واپسی کے لیے تو آپ نے چھوڑ ہی دیا ہے ایک طرح سے اس سے پہلے ہم نے کچھ شرائط رکھی ہے جو ایک غلط کام ہوا تھا شاید خاکان عباسی صاحب نے جو ایک غلط کام کیا تھا اس کی ہم نے کچھ شرائط رکھی ہے تو وہ ہماری شرائط ان سے پہلے ہے تو وہ شرائط کا تو ہم آپس میں گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے رہیں گے لیکن ایک بات یاد رکھی ہے پی ڈی ایم کے اندر مختلف الخیال جمعاتے ہیں مذہبی سیاسی علاقائی قومی انہیں ایک باقاعدہ چارٹر لکھا ہے لکھ کے کچھ حصولوں پہ ہم نے اگری کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہمارا اگریمنٹ ہے اس میں باقاعدہ جتنی کلازز ہیں پیپلز پارٹی سب کے ساتھ عمل کر رہی ہے دکھا ہوا ہے کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے ہم نے کہا اس پہ عمل کریں انہوں نے کہا اس کو سکپ کریں آپ ڈائریکٹلی سٹیفوں پہ جائیں اور اب تو مریم بی بی نے کہہ دیا کہ ہم ہمیں اس گورنمٹ کو پانچ سال پورے کرنے دینے چاہیے ہم چاہتے ہیں یہ پورے کریں اب تو شاید خاکان نے کہہ دیا کہ ہم پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم نے حکومت تبدیل نہیں کی اب ہم جانگیر ترین کے کہنے پہ بھی نہیں کریں گے رانہ تنویر صاحب نے کہا کہ ہمیں بزدار گورنمنٹ سوٹ کرتی ہے ہم کیوں ان کو ہٹائیں اب تو ان کی بات واضح ہو گئی وہ تو صرف پیپلز پارٹی کو امبرس کرنے کے لیے ایک بات تھی جو ہمارے خلاف ایک بڑا پرپرگنڈا استعمال کیا گیا ورنہ مسلم دی کو خود نہیں چاہتی جو بات ہم کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر کریکس ہو گئے ہیں جماعت کو بڑی آسانی سے دھکا دیا جا سکتا ہے آئیے ان کے خلافت میں اتماعات لائیں اس کے چند دن بعد آپ نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب والا یوں پھٹا کس طرح لوگ پھٹ کے سامنے آگئے جہانگیر ترین صاحب کا پھٹ سناٹا کیوں ہیں پی ٹی ایم کے فورم پہ اس پر بات کرتے ہیں وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اور ویلکم بیک ٹو دس ہمارے ساتھ موجود ہیں کائرہ صاحب کائرہ صاحب کومنگ بیک سٹریٹ ٹی یو پی ٹی ایم میں اس وقت ایک سناٹا نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں پی ٹی ایم کے اجلاس بھی رکے ہوئے ہیں شباز شریف صاحب بھی بیرون ملک جا رہے تھے اب نہیں جا رہے غالباً دو دن بعد ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا مریم صاحبہ بھی کچھ نہیں بول رہی یو ٹرن پہ یو ٹرن ہو رہا ہے یہ اتنا سناٹا کیوں ہے میرے خیال ہے اس سوال کا جواب مولانا فضل ایمان صاحب سے لیا جائے ان کو کسی وقت سوال کر دیجئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اپنی جگہ ایکٹیو ہوں میں تو اپنا رول پلے کر رہا ہوں کرتا رہوں گا آج اگر میڈیا ہے تو میڈیا کے ذریعے کروں گا پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے کروں گا میں تو کوئی فورم نہیں چھوڑ رہا لیکن اگر کوئی سناٹا ہے تو اس کی وجہ ہم نہیں ہیں اگر کوئی تلخی ہوئی ہے تلخ باتیں ہوئی ہیں تلخ ایکسچینج اف ورڈز ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں ہمارے پہلے ہم پہ الزامات لگے ناجائز لگے ایکشن ہوئے ناجائز ہوئے اس کے جواب میں ہم نے باتیں کی جو تلخ بھی تھی نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا لیکن ہم نے جو کچھ کیا وہ جواب میں کیا اور ہمارے اختلاف جو باتیں ہوئی وہ نامناسب تھی ابھی دیکھیں نا کراچی کے الیکشن میں الیکشن ہوا اگر آپ کو اپجیکشن ہے آپ الیکشن کمیشن میں جائیے آپ نے ریٹرنگ افسر کو درخواست دی آپ نے پروینشن الیکشن کمیشن کو درخواست دی انٹرٹین نہیں ہوئی آپ جا کے پاکستان الیکشن کمیشن نے آپ کو انٹرٹین کر لیا ہمیں کوئی اتراز ہے ہم نے کہا کہ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے جو مشکل پیدا کرے گا کل لیکن ہمیں اتراز نہیں ہے ہم وہاں کھڑے ہیں آج آپ دیکھ لی ہے تیسرہ چوتھا دن ہو گیا آج تک تو اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا اس کا مطلب کیا ہوا اگر ان کی باقی شرائط بھی مانی جاتی تو پھر تو یہ پورے مہینے کا پروسس تھا اور ایک مہینہ لگتا ہر جماعت کے بندے کو ایک ایک پرچی آپ دکھا رہے ہوتے ایک مہینے میں اگر یہ ہو تو کل جنرل الیکشن ہوگا تو پھر تو آپ کوئی قومی سبائیس ہم لوگ کے ہر بندہ چیلنج کر لے گا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ آپ اس کو ریکاونٹ پہ لے جائیں اور پورا حل کا ریکاونٹ کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بڑا اور اس کے اوپر کیا ہوا ہمارے اوپر ایک جلغار کر دی گی کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا سندھ حکومت نے یہ کر دیا ہم ڈسکا ٹو نہیں ہونے دیں گے تو بھائی آپ جا کے پہلے الیکشن کمیشن سے بات کرو ڈسکا میں اگر آپ تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے ڈسکا میں ریٹارنگ آفسر نے بقاعدہ اس بات کو سیٹیفائی کیا تھا کہ ہاں ایسا ہوا ہے کراچی میں ایسا نہیں ہوا وہاں پہ کراچی میں ہر پولنگ سٹیشن پہ میڈیا بیٹھا تھا کسی ایک پولنگ سٹیشن سے نہ دن کو کوئی شکایت ہوئی نہ کاؤنٹنگ کے دوران کو شکایت ہوئی اس لحاظ سے کنفیوز ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے مطلب یہ تاثر نہیں جا رہا کہ اس وقت آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یہ تاثر جا رہا ہے کہ شرائط رکھی گئی ہیں آپ کی واپسی کی اب آپ واپسی شرائط ان شرائط تمانے کے دیار ہیں واپسی تو اس کی ہوتی ہے جو نگاہ ہو گئی ہم تو گئے دیئے ہم نے شرائط رکھی ہے یہ مطلب انہوں نے شرائط نہیں رکھی وہ تو کہہ رہے کہ آپ اکسلین کریں کہ باپ کی ووٹس آپ لوگوں نے کیوں لیے میں ذرا سیکویس کریک کر دیتا ہمارے پیسلے کے خلاف جو بلکل درست تھا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ اس کو اس طرح اس پر ریکشن کیا جائے اس پر ریکشن کیا گیا ہمارے اوپر الزامات کی بچھار ہوئی لیکن ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تحریری خط لکھ کے ہمیں شوکاز نوٹس دیا گیا جو غلط تھا کیا اس کو پھارنا غلط نہیں تھا کیا اس کو بلاول بھوٹو صاحب کو پھارنا غلط نہیں تھا ایک فضل ریمان صاحب ایک بڑی عمر کے شخصیت ہیں ایک منجیب سیاستدان ہیں مطلب یہ کہہ دیتے کہ شوکاز نوٹس غلط ہے لیکن شوکاز نوٹس کو اس طرح پھارنا آپ نے دیکھا خط پھٹتے ہوئے جی میں نے دیکھا تو نہیں سنا ضرور سدکھیں گزارش یہ ہے سنی سنائی پر نامانو ہوتا خط نہیں پھارا میں بتانے لگا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں آپ اپنے کاروباری حریفوں کے بارے میں حریفوں کے بارے میں اپنے کسی تعلق والے کے بارے میں ایک تنازہ ہو گیا ہے اس کے جواب میں کئی دفعہ تعلق باتیں ہو جاتی ہیں اپنے بھائیوں میں ہو جاتی ہیں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی باتیں تلخی میں ہوئی باتیں ایکشنز جو ہوتے ہیں ان کو اب یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے ہوئے وہ بات کیوں کی تھی ہاں وہ بات جو میں نے باہر نکل کے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم بھائی سارے آپس میں اتفاق میں ہے یہ غلطی ہوگی فلاں ہوگیا وہ باتیں جو بری ہوگی وہ بیٹر کریں گی اندر بیٹھے ہوئے کیا کس نے کہا وہ تو اسے میں باتیں ہوتی ہیں ایکشنز ہوتے ہیں وہ کسی نے دیکھا اس کو ایک مثال ہے فرض کریں میں اس کو ڈنائی کر دو کسی کا ثبوت ہے کوئی لے آئے ٹھیک چلیں جواز اس کو نہیں بنایا جا سکتا چلیں جواز اس کو نہیں بنایا جا سکتا لیکن اچھی کہ آپ نے کہا خاکان عباسی صاحب نے کلیئر کر دیا کہ حکومت پان سال مکمل کرے مریم صاحبہ نے کلیئر کر دیا پیپلز پارٹی بھی ذرا کلیئر کر دے آپ اگر کلیئر کر دیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کو گھر بھیجے گی یا پان سال پورے کرنے کی اجازت دے گی یا آپ کوئی روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے اس حکومت سے جان چھڑائی جائے اور ہم چاہتے تھے چاہتے ہیں اور آج پنجاب کے اندر جہانگیر ترین گروپ نے یہ بات واضح کر دی اور میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں اور آج نہیں کہہ رہا کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں جو اس حکومت سے اس جماعت سے تنگ ہیں ہم ان کو کیچ کر سکتے تھے کر سکتے ہیں اگر مسلم دیگ ہمارے ساتھ لڑائی ننڈ لڑ رہی حکومت بلکہ ہم فیڈل حکومتی میں گھر بیچ چکے ہوتے اس حکومت سے جان چھڑا چکے ہوتے پیپلز پارٹی کی لڑائی صرف یہ نہیں ہے ہم تو اس ملک کے اندر آئینی حکمرانی کے لیے آئین کے مطابق اس ملک کو چلانے کے لیے آج نہیں انیس سو ستر سے یہ کوشش کر رہے ہیں آئین بنانے کی آئین کو ٹھیک کرنے کی آئین کے اندر ہونے والی تحریفیں ہیں ان کو ختم کرنے کی اس کو اصل حالت میں لانے کی اور پھر اس کے مطابق سماج چلانے کی حکومت چلانے کی اداروں کے رول پر ٹھیک کرنے کی یہ پیپلز پارٹی کی سٹرگل تو پہلے دن سے ہے آج بھی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کی جو لڑائی ہے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ جنگ کی جائے پیپلز پارٹی جنگ نہیں کرتی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اپنے اداروں سے اپنے لوگوں سے اپنے حریفوں سے ساسی جماعتوں سے جنگ نہیں کی جاتی آپ نے بھی دیکھ سونا ہوگا عصد عمر صاحب نے حالی میں فرمایا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اسیمبلیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں مدد پوری ہونے سے پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم خان جو ہیں وہ مددی انتخابات کا آپشن سوچ رہے ہیں یا کسی بلیک میل کوئی بلیک میل کر رہے ہیں ان کو یہ کہہ کے دیکھیں جہاں تک آپوزیشن کا تعلق ہے آپوزیشن نے کیا بلیک میل کرنا ہے اپوزیشن تو سامنے سامنے ان کے سامنے کھڑی ہے ان کے سامنے کھڑی ہے اب تو مسلم جی کہ ان کو اگر موقع دیتی ہے تو اور بات ہے ورنہ اپوزیشن تو ان کو گھر بھیجنے کے لیے کوشاں کھڑی ہے سو ہم نے کیا ان کو دھوکہ دینا ہے ان کے ساتھ ہوتے تو دھوکہ دیتے یا غلط کرتے کچھ تو ان کو اپنے گھر کی گھر کی فکر کرنی چاہیے یا وہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ سمجھئے یا وہ سمجھے کچھ کچھ تو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن آپ سارے ہی سمجھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ارادہ تو ان کا ہے اب وہ سنا کس کو رہے ہیں کہ ہم بس ہمیلیہ ڈیزولف کر سکتے ہیں ہم حکومت ختم کر سکتے ہیں ہمیں تو وہ کہیں تو ہمیں تو یہ خواہش پوری ہو جائے گا کرو دیر کیوں کرتے ہو تو وہ تو کوئی اور ہوگا جس کو وہ راضی کر جو ان کو کہے گا کہ نہیں نہیں جس سے ان کو توقع ہوگی کہ ان کو وہ روگ لے گا لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے جو ہم نے کھڑا کیا جو اس وقت پاکستان کے عوام کے نفرت عمیز رویے نے جو ان کی پیدر پیش شکستوں سے ظاہر ہوا اس کی وجہ سے خان صاحب فرسٹیٹڈ ہیں اور وہ اپنی جماعت کے اندر بھی ان کے جو کریکس بڑے ہوتے جا رہے ہیں گروپ سپٹ رہے ہیں اور بھی بہت سارے انگلز ہیں جن کی وجہ سے وہ اس فرسٹیشن میں ہیں اور اس فرسٹیشن کا اظہار ہے ورنہ اس طرح کی گفتگو جو نہیں کی جاتی کوئی بندہ جو اپنی حکومت کا اہم بندہ ہو اپنی جماعت کا اہم بندہ ہو وہ یہ خود تو اپنے طور پر بیس نہیں چھیڑتا اچھا یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک فوروڈ بلوک ہے اکتالیس لوگوں کا اس کو کرنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی ان کو ساتھ ملا تاکہ حکومت گرانے کے لیے کوئی آپشن پر زیر غور آ سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے یہ پوسیبلٹی ہے دیکھئے اگر پوسیبل ہو تو پیپلز پارٹی ضرور آپٹ کر سکتی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے لہٰذا یہ جب تک مسلم جیگ اس کو لیڈ نہیں کرتی اس معاملے کو مسلم جیگ کے پاس مجورٹی ووٹس ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں پنجاب میں بھی ہمارا تو بلکل چھوٹا ووٹ ہے یہاں پہ ساتھ مہمبر ہیں لیکن مسلم جیگ اگر ساتھ دے تو ہم باقی لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں وہ بھی لا سکتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہوں لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں ہم فیڈل کورنمنٹ میں کر سکتے ہیں اور یہ ایتھکل سیاست ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایتھکل سیاست ہوگی یہ ایتھکل ہے کیونکہ ظاہر ہم نے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹرین بنی گنگز پارٹی بنی تمام تر چیزوں کے بعد یہ ایتھکل سیاست ہوگی دیکھئے میں یہ نہیں کر رہا کہ ہم کوئی فورڈ بلاگ بنا اگر ایک جماعت خود تو ٹوٹ رہی ہے ہم نہیں ہماری کوشش سے نہیں وہ لوگ اپنے ناکامی اور ناہلی سے اس کے غلط فیصلوں کی بدولت پاکستان کے عوام کے غصے کو دیکھ رہا ہے انہوں نے کل خود الیکشن لڑنا ہے اور وہ آج ہماری وجہ سے نہیں ہمارے انیشیٹر پہ نہیں وہ خود اس حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور جانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ ایسے ہی صرف جانگیر ترین صاحب کی محبت میں نہیں بلکہ اس وقت جو عوام کا غصہ ہے غزو غزب ہے اس کو بھی مرید کر رہے ہیں میں نے کہا نا اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہیں وہ بات کرتے ہیں اس پر کہ ہم کیا کریں لیکن ہم پہتو باضح کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مسلم بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہم ہوتے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے ہم اس کو پارلی مانی زرائے سے گھر بھیجنا چاہتے ہیں ہم اس کو کسی بھی غیر سیاسی غیر پارلی مانی زرائے سے نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو چپ کا روزہ رکھا پی ڈی ایم کا یہ کبھی کھلے گا افتاری یہ ہوگی اس کی عید پر ہوگی عید کے بعد ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کب یہ دوبارہ آپ لوگ پی ڈی ایم کے پلاتفرم پر دوبارہ سے آ کر اس چیز کو حکمت عملی کو دوبارہ زیر گوھر لے کر آئیں گے حکومت کو گرانا ہے لانگ مارچ کرنی ہے یہ کہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جی کہ یہ ہونا چاہیے جلد ہونا چاہیے لیکن سوال کا جواب تو مولانا فضل الرحمن صاحب جو ان کے سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے بھئی درسم لیکن وہ زیادہ قریب تو آپ کہنا وہ سوال آپ بہتر کر سکتے ہیں میں تو آپ بھی سے کر سکتی ہوں میری میڈیا بڑا آزاد ہوں چلیں کائرہ صاحب آخری سوال آپ سے پوچھتی ہوں آپ کا بہت وقت لے لیا لیکن ایک تاثر یہ بہت ہے کہ مریم نواز بہت سارے لوگوں کو اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں قبول نہیں ہے اور جو فیس قبول ہے وہ بلاول بھٹو کی ہے تو کیا یہ لڑائی کا یہ بھی ریزن ہے کہ پاکستان بیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں ایک یہ بھی وجہ ہے لڑائی کی دیکھیں بلاول بھٹو زردائی صاحب نے جب وہ پارلیمان میں نہیں تھے وہ پارٹی کی قیادت میں آئے تو انہوں نے اپنا آپ پروو کیا انہوں نے جا کے پارٹی کو لیڈ کیا تو پروو کیا انہوں نے عوام سے رابطے کے دوران جو گفتگو کی جو پالیسیز دی جو انہوں نے اپنی پارٹی کو لیڈرشپ پرام کی اس کو پروو کیا جب وہ پارلیمان میں آئے تو وہاں انہوں نے پارلیمنٹری پریکٹس میں اپنے آپ کو پروو کیا کہ he has the abilities he has the knowledge he has the guts کہ وہ پاکستان کو اس منجدار سے نکال سکتے ہیں وہ چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں لہٰذا ہم عوام کے سارے چلنے والے ہیں عوام کو قبول یا نا قبول ہونا چاہیے باقی کو قبول یا نا قبول مریم also has the guts نہیں مریم may not have the parliamentarian know-how لیکن she also has the guts نہیں میں اس سے انکار نہیں کر سکتا جی میں انہوں پر کوئی تنکیز نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں میں اپنے ڈیٹر کی بات کر رہا ہوں کہ he has proved تو جو بندہ پروو کرتا ہے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں appreciate کرتے ہیں تو بلاول صاحب کے ناکدین بھی کہہ رہے ہیں کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے جب سے پارٹی کی قدد تنبھالی ہے اور جب سے پارلیمان میں آکے وہ پارلیمانٹری پارٹی کو لید کر رہے ہیں he has proved himself to be a true leader ٹھیک ہے بہت شکریہ کارا صاحب on that front thank you very much آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت شکریہ کیا یہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے ہم یہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم thoroughly ایک سبجیکٹ کو آپ کے سامنے crease out کر کے explain کرنے کی کوشش کریں خود بھی سمجھیں آپ کو بھی سمجھائیں hopefully ہماری کوشش میں ہم کامیاب رہے ہوں گے موسیقی